نمشکار میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹاکس اب آپ سے کیا ہے چھپائے بیترو آپ کو تو سب پتا ہے نا جیسے مِتھون کی فلموں میں مِتھون کی بہن کی عزت ہمیشہ خطرے میں آ جائے کرتی تھی جیسے راج پالی آدم کا ڈائلوگ مندر کا گھنٹہ بنا دیا جو آتا مار کے چلا جاتا ہے وہی دوردرشاہ یا درشاہ ہمارے دیش میں لوگ تنتر کی ہو چکی جو کہ آئے دن خطرے میں آ جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک کلاوز ہے چھوٹا سا terms and condition والا یہ لوگ تنترے جو ہے نا وہ خطرے میں تب ہی آتا ہے جب بی جے پی رولنگ سٹیٹ میں کچھ ہوتا ہے تو ادربائز کانگریس رولنگ سٹیٹ یا پھر وپکشی پارٹی جو ہیں اب جیسے آپ سے کیا چھپا بھائیسے مہاراشت میں کنگنا راناوت کا گھر توڑ دیا جاتا ہے جب کنگنا راناوت بولتی ہے کہ مہاراشت میں تانہ شاہی چل رہی ہے لوگ تنترے نہیں ہے تو لوگ ہسنے لگتے ہیں اور کنگنا کے اوپر جو لوگ ہس رہے تھے نا وہ خود کو سمیدان کا رکھشک بولتے ہیں لوگ تنترے کا رکھشک بولتے ہیں مہاراشت میں ہی وہ ایک کیتکی کر کے ایکٹریس تھی اسے جیل میں ٹھول دیا گیا ارنب گو سوامی کو اس کے گھر میں گھوز کر کے پولیس آلے گھسیٹ کر کے لے جاتے ہیں کافی ٹورچر کرتے ہیں تو وہ دمام پترکار جو خود کو لوگ تنترے کا رکھوالا بولتے ہیں اور سوار آباسکر جیسے لوگ جو کنگنا کا گھر جب ٹوٹے تو بہت ہستے ہیں درور آٹی جیسے لوگ جو کنگنا یا آرنب کی پر ایکشن ہوتا تو بہت مجھے لیتے ہیں انفیکٹ سنجے راؤت جنہوں نے کی سامنا میں لکھا تھا اکھاڑ دیا یہ سنجے راؤت آج کل بہی بہت زیادہ مطلب آر آر کر رہے ہیں سنجے راؤت جنہوں نے اپنے ایگو کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کنگنا کا گھر بھی تھوڑ دیا اور راتو رات آرنب کو ارسٹ بھی کروا دیا بھائی ان سے زیادہ تانہ شاہی پونڈ ویبار شاید ہی کسی نے کیا ہو لیکن آپ دوگلے پن اور بے شرمی کی نیکس لیول کی ہائٹ دیکھئے کہ وہ تمام لوگ جو کنگنا آرنب یا منیش کشپ کے اوپر ایکشن ہوتا ہے تو بھائی بہت جوڑ جوڑ سے اچھلتے ہیں مجھے لیتے ہیں اب وہی لوگ ایک دم سے ویدوہ ویلاپ کرنے لگ گئے ہیں کیوں کیوں کی یہ جو اپوزیشن کا جو پدی میڈیا ہے چندی میڈیا ہے وہ چائنا سے فنڈنگ لیتے ہیں اور ہمیشہ موڈی اور بھارہ سرکار کو گالیاں دیتے پھڑتے ہیں ان کے خلاف اگر ایکشن ہو گیا تو بھائی اچانک سے سمویدان خطرے میں آ گیا اور دیش میں اگھوشت آپاتکال لگ گیا یہ اگھوشت آپاتکال یہ لوگ تنتر خطرے میں ہے اور مہنگائی بہت ہے یہ کچھ چنے ہوئے چنندہ ڈائیلوگ ہیں جو کی ککرمتے کی طرح ہر اسٹیٹ میں اگاتے ہیں جہاں پر بی جے پی سکتہ میں ہے لیکن مہاراست میں جب آرنپ کی اپر ایکشن ہوتا ہے یا پھر بیہار سرکار وہ منیش کشب کو اٹھا کر کے تمیل لادو پھیک دیتی ہے بیچارے کو زمانت تک نہیں ملی ہے لیکن یہ ایکشن لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے ہیں پھر ہمارے ویڈیو کی نیچے بھی آتے ہیں لوگ کمیٹی گنے کے دیش میں اگھوشت آپاتکال آپاتکال سے مجھے ایک بات یاد ہے یہ دیش میں ایکچولی میں آپاتکال کس کے شاشن کے دوران لگا تھا دیوانن جیسے سٹار کو بین کر دیا گیا تھا کشور کمار کو بین کر دیا گیا تھا اکھبار میڈیا ہاؤس سب جو لوگ کام کرتے تھے ان سب کو جیل میں ٹھوس دیا گیا تھا اور یہ آپاتکال کس نے لگایا تھا آرہی یاد نہیں آرہا مجھے ہاں شاید کوئی اندرا گانڈی کر کے نیتا تھی لیکن وہ تو کانگریس میں تھی ارے کانگریس میں چلتا ہے ابھی آپ دیکھ لو نا راجستان کے اندر راجستان کا ایک منسٹر ہے جس نے اپنی ہی سرکار کو آئینہ دکھانے کی کوشش کری تو راجستان کی سرکار نے گنڈے بھیجوا کر کے اپنے ہی منتری کو پیٹوا بھی دیا راہول گانڈی اکثر کھڑے ہو جاتے گی مودی کی راج میں بولنا محال ہو چکا ہے بولنے نہیں دیا جارہا ہے جبکہ اسی راہول گانڈی کی پارٹی نے دیش کے چنندہ چودہ پترکاروں کو جنرلسٹ کو بوئیکارٹ کر دیا بین کر دیا ہے مطلب کتنی سیلیکٹیو ہیومینٹی ہیں سیلیکٹیو یہ رکھوالے ہیں لوگ تنتر کے لیکن ہمارے دیش کی جو سوکولڈ یوت کئی ہے یا پھر کچھ پڑے لکھے لوگ بھی جنہیں دیش کی بہت زیادہ چنتہ ہے فکر ہے جو خود کو سچا پترکار بولتے ہیں اب ایک سچے پترکار کا نظریہ اور اس کا کام کیا ہونا چاہیے ایک سچے پترکار کا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ ایک لوجک جو اس سچے پترکار نے ایک کیس کے اوپر لگایا ہے ویسے ہی کیس پر ویسا ہی لوجک آئے لیکن نہیں کچھ تتاقتیت پترکار جو خود کو نشپکش اور سچا پترکار بولتے ہیں وہ صرف پانی پی پی کر کے موڈی کو کوستے ہیں وہ پترکار جو موڈی کا سمرتن کریں وہ گودی میڈیا ہو جاتا ہے وہ لوگ جو موڈی سرکار کا سمرتن کریں وہ اندبقت ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے دوسرے لوگ جو موڈی کو گالی دیتے ہیں وہ گندار کیوں نہیں ہو سکتے یہی نہیں وہ لوگ جو کی وپکش کی معنی بولتے ہیں وپکش کے ایک طرح سے سپوک پرسن بن چکے ہیں وہ لوگ وپکش کے ذر خرید گلام یا پھر چندی میڈیا کیوں نہیں ہیں ایسی ایک پترکار تھی کیا نام ہے کانگریس کی سپوک پرسن بنی بیٹھی ہے بڑے بڑے لیکچر دیتی وہ ڈیبیٹ میں آ کر کے تو یہ مہترمہ ایک ٹائم پر انڈی ٹی وی کی جنرلیس تھی تو کانگریس سے ان کی کیا سیٹنگ تھی کہ یہ کانگریس کی سپوک پرسن بن جاتی ہیں اوفیشل حالانکہ پہلے ان اوفیشل تھی آج کل ایسے بہت سارے سچے پترکار ہیں سوک اور سچے پترکار جیسے کہ رازدیب کا ہے رویش، ابھیسار درلا یہ بولتے ہیں خود کو سچا پترکار لیکن یہ ایک زمانے سے کانگریس کے سپوک پرسن بنے ہوئے ہیں حالانکہ یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں ایسا نہیں کہ پہلی بار آپ کے سامنے بول رہا ہوں انفیکٹ آپ نے خود نے اس طرح کی چیزیں کئی بار دیکھی ہوں گی ایک بار راہول گاندی نے کچھ جنجونا صاحب بولنا شروع کر دیا کہ اڈانی اڈانی ہندن بک تو ان کے ذر خرید گلاموں نے وہ نیریٹیو بنانا شروع کر دیا راہول گاندی بولتے ہیں کہ بولنے نہیں دیا جارہا تو کانگریس کی کچھ جو ٹٹ پنجیے نیتا موپر تعلہ لٹکا کر کے گھومتے ہیں اب کوئی نہیں بولے گا بھائی صاحب کہ یہ راجستان کا جو منتری تھا اس کی موپر تعلہ کس نے لگوا دیا تو کیسے گلام منٹلیٹی کے لوگ راہول گاندی کا ایک ڈائلوگ پکڑتے ہیں اور پورے دیش میں وہ نیریٹیو فیلانا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی ہی کانگریس کی گلامیں سپریہ کر کے جو کہ کانگریس میں سپوک پرسن بنی بیٹھی ہے ایک ٹائم پر وہ ڈی ٹی وی کی جنرلیس تھی جیسے کہ میں نے آلڈی کہا تو ایک بات سمجھیں وہ لوگ جو دوسروں کو گودی میڈیا بولتے پھڑتے وہ کتنی جلدی پترکاریتا چھوڑ کر کے راہول گاندی کے سپوک پرسن بن گئے تو کیا گیارنٹی ہے کہ سپریہ اپنے ٹائم پر اینڈی ٹی وی میں نشپکش پترکاریتا کرتی ہوگی جس طرح سے سپریہ کو کانگریس میں انٹری مل گئی کیا پتہ آنے والے ٹائم میں رویش آپ کو دیکھنے کو مل جائے unofficially تو وہ کانگریس کا سٹار کیمپینر ہے ہی سکھ پھر آگے چل کے officially بھی بن جائے گا تو ایک چیز آپ اچھے سے سمجھیں کہ وہ لوگ جو اکثر ایک کارڈ کھلتے ہیں اگوشت آپاتکال کیا وہ دودھ کے دلے ہیں یہ بات میں کر رہا ہوں آم جنتہ سے وہ آم جنتہ جو اکثر میری ویڈیو کے نیچے بھی آتی ہے کمنٹ کرنے اور کہتی دیش کا حال ایسا ہے دیش کا ویسا ہے یہ ہے وہ ہے کیا واقعی میں ان لوگوں کے دیش کی فکر ہے اگر انہیں دیش کی فکر واقعی میں ہوتی تو وہ راہول گاندی کو کبھی بھاوی وہ کبھی نیند سے اٹھتا ہے رافیل رافیل یہ وہ چوکیزار چور جبکہ کتنی سفائی سے لوگوں نے اگنور کر دی ایک بات کی موڈی تو دو جا چودہ میں آیا لیکن نیرہ چوکسی کہیں یا پھر للت موڈی یا مالیا ان سب کو لون تو یو پی اے کے ٹائم پر دیئے گئے تھے یہ ہی نہیں یو پی اے کے جو پردان منتری تھے وہ اوپن لی کہتے ہیں کہ دیش کے سنسادنوں پر سب سے پہلا حق مسلمانوں کا ہے تو ایک چیز تو آپ کو اچھے سی سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو دکھائی بھی دے رہی ہوگی کہ منموان سنگھ پردان منتری رہتے ہوئے اوپن لی مسلم اپیزمنٹ کر سکتے وہ تو کانگریس پارٹی ستر سال سے کری رہی تھی منموان سنگھ بول سکتے ہیں کہ دیش کے سنسادنوں پر سب سے پہلا حق مسلمانوں کا ہے یہ ایک سیکلر سٹیٹمنٹ ہے لیکن موڈی اگر کہہ دے کہ ہندو راشتر بننا چاہیے دیش کے سنسادنوں پر بہو سنگھ کے قیانے کی ہندووں کہا کے تو وہ کمیونل ہو جائے گا تو کتنی جلدی یہ دوگلاپن دکھاتی ہی کانگریس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا دیکھنے سے یاد ہے کہ کرناٹکا کے لوگوں کو بھی اب سچائی دکھ رہی ہوگی کرناٹکا میں اوپن لی اورنگ زیب اور ٹیپو سلطان کے کٹ آؤٹ لگ رہے ہیں انہیں گریٹسٹ بولا جا رہا ہے اور اورنگ زیب کو گریٹسٹ وہ لوگ بول رہے ہیں جو آئے دن گوڑ سے کو گالی دیتا ہے پھر تا ہے گوڑ سے نے گانڈی کو مار دیا گوڑ سے ہتیارا اگر گوڑ سے ہتیارا ہے تو پھر اورنگ زیب گریٹسٹ کیسے ہو گیا کیونکہ گوڑ سے نے تو ایک ہی آدمی کو مارا اورنگ زیب نے تو لاکھوں ہندووں کی جانے نہیں ہے لاکھوں ہندووں کی جان لینے والا گریٹسٹ اور ایک آدمی کی جان لینے والا ہتیارا کیا جب دوگلاپن ہے وائیس اور ایسے دوگلے ہی ایک دوگلی پارٹی یعنی کانگریس کو ستر سالوں سے سپورٹ کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو اندبھکت بولتے ہیں تو کیسے یہ لوگ نوٹنگ کی کر رہے ہیں اتنے سالوں سے ہم سب کو چوتیا سمجھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا تو کیسے یہ جو پورا ایکو سسٹم ہے کیسے اتنے سالوں سے ان ایکو سسٹم والوں نے خود کو پترکار یا میڈیا والا بول بول کر کے دنیا کو ایسا تصویر ایسا پرسپیکٹیو دکھایا ہے جو کی ٹوٹلی فیک تھا اور وہ جو فیک ببل تھا وہ پھوٹ چکا ہے رویش کا اصلی چہرہ آبیسار کا آرہا ان سب کے اصلی چہرے سب کو دیکھ چکے ہیں تو وہ لوگ جو آج کہہ رہے ہیں اگوشت آپاتکال اگوشت آپاتکال اگر آپ کو آپاتکال کی اتنی سمجھ ہوتی تو آپ کو مہاراستر میں بھی آپاتکال دکھتا ہے جب کسی کے گھر میں گھسکل کا گھر ہی توڑ دیا گیا ابھیسار دلے کو آرہیسٹ نہیں کیا لیکن ارنب کو تو آرہیسٹ کر دیا تھا اور ارنب نے سونیا گاندی کے اوپر کچھ بولا تو دیش میں سو سے زیادہ ایف آئی آئر کروا دیتی کونگریس پارٹی نے تو کون کتنا دودھ کا دھلا بھائی ہم کو بھی سب پتا ہے چلی انہی باتوں ساتھ یہ ویڈیو ختم کر دیتا ہوں آپ کمنٹ کریں آپ کے بھی اوپینین ویڈیو اچھا لگا تو اسے سب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو کریں لائک یہ دی اپنے نہیں کیا ہے اور چینل کو کیجئے کا سبسکرائب ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں آپ نے سمیں نکالا ہے ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیواد thank you so much